میری ویڈیو دیکھ کر جب بچے کو فانکس کرائیں گے تو کونسی ویڈیو سے شروع کریں کیونکہ اتنی ساری ویڈیوز ہیں شروع کونسی ویڈیو سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آج ایک کو بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome to my channel میں ہوں فرات اقریبن 20 years تک میں different schools پہ teach کرتی تھی پھر جب education system میں جتنا satisfactory نہیں لگا تو میں نے چھوڑ دیا school کو اپنے بچہ ہوئی school سے اٹھا لیا ہمیں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں ان کے لیے جو نئی چیزیں سیکھتی ہوں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں جو لوگ interested ہوں ضرور subscribe کریں میرے چینل کو اور bell icon پہ بھی ضرور click کریں اچھا جی اب میں نے جو فانکس کی ویڈیوز upload کی ہوئی ہیں انگلیش کے بھی اور اردو کے بھی ٹھیک ہے انگلیش کے لیے میں follow کر رہی ہوں جولی فانکس کو ان کی sounds کو جس طرح سے انہوں نے group بنائے ہوئے ہیں ان sounds کو میں follow کر رہی ہوں اور نیچے میں pdf file دے رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں انگلیش کا بھی sequence ہے اور اردو کا بھی ہے انگلیش کا تو آپ کو normal google بھی کریں گے تو بھی مل جائے گا جولی فانکس لکھ کر تو وہ دکھا دیں گے کہ اس کے کون کون سے groups ہیں کون کون سے alphabets ہیں کس ترتیب سے کروانے ہیں ٹھیک ہے پھر اردو جولی فانکس میں نے خود سے بنائے ہیں تو پھر میں نے خود سے ان کی ترتیب رکھی ہے تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا idea دیتی ہوں کہ وہ کیا ان کی ترتیب ہے اور باقی یہ لکھے ہوئے complete آپ کو sequence اس کا مل جائے گا description سے description میں pdf file میں نے دے دی ہے اچھا جی اب انگلیش کے جو جولی فانکس ہے نا اس میں انہوں نے easy والی sounds پہلے کرائی ہیں ایسی sounds جو بہت زیادہ use ہوں گی وہ پہلے بچے کو کرائی ہیں ٹھیک ہے پھر ایک جیسی sounds کو gap gap سے کرایا ہے جیسے b اور d ایک جیسے ہیں تو ان کو فاصلے فاصلے پہ کرایا ہے اب انہی rules کو follow کرتے ہوئے میں نے اردو جولی فانکس develop کیے تو میں نے بھی اسی چیز کو follow کیا جیسے کہ alif ہے alif کے بعد bے پے تے تے سے یہ سب bے جیسے ہیں تو اس لیے میں نے alif کے بعد bے کرائیا اور bے کے بعد میں نے jim کرائیا ٹھیک ہے اور jim چے ہے خے بھی ایک جیسے ہیں تو وہ سارے میں نے کیا کر دیا divide کر دیا کیا اس کو کہنا چاہیے sparingly اس کو scatter کر دیا کہ اکٹھے نہ وہ کرائے جائیں تاکہ بچہ confuse نہ ہو دوسری چیز جو میں نے کی ہے وہ یہ کہ میں نے sounds کرائی ہیں شروع میں ایسی sounds جو کہ زیادہ use ہوتی ہیں blend کرنے میں جیسے کہ wow چھوٹی یہ کی sound اور بڑی یہ کی sound اور alif کی sound ٹھیک ہے جیسے a, a, o, e you know these sounds تو ان کو میں نے شروع میں کرائیا جیسے کہ alif بے جیم کے بعد میں نے بچے کو wow کرائیا wow کی آواز و نہیں کرائی wow کی آواز o کرائی ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح چھوٹی یہ کی آواز yeah نہیں کرائی میں نے پہلے اس کی آواز میں نے e کرائی ہے اور اسی طرح بڑی یہ کی آواز بھی yeah نہیں کرائی a کرائی ہے اس سے کیا ہوگا کہ b, a, ba b, o, bo, b, e, b, b, a, b کہ بچہ blending پہ زرہ جلدی آ جائے گا ان sounds کے ساتھ اس کے بعد پھر آگے next group میں جا کے جو میری workbook کا part 2 ہے اس میں جا کے پھر میں نے و کی sound wow کی sound و introduce کرائی ٹھیک ہے تو اب بچے کو پھر پتا چل جائے گا کہ اس کو o بھی کہتے ہیں اور اس کو وہ بھی کہتے ہیں اسی طرح پھر جو چھوٹی یہ اور بڑی یہ ہے ان کی sound yeah آگے جا کے کرائی ٹھیک ہے اوکے اس کے علاوہ میں نے اس میں ڈائیگراس بھی رکھے ہیں جیسے کہ بھا, تھا, جھا کیونکہ دو چشمی ہے والے ورڈز بھی بہت زیادہ اردو میں use ہو رہے ہوتے ہیں so it's better کہ بچے کو شروع میں ہی اور اسا آئیڈیا ہو جائے کہ ان کو ہم جوڑ کے کیا کرتے ہیں and till now بہت ہی اچھا work کری ہیں یہ techniques اور یہ phonic system میرے پاس جو بچے playgroup میں تھے اب mashallah وہ prep میں ہیں and they are very good at reading آپ لوگ میرے چانل پر ان کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ they have really started reading انہوں نے اردو انگلیش واقعی پہ پڑھنی شروع کر دی ہے تو اس لیے بلکل easy ہو کے phonics کرائیں اردو phonics کرائیں انگلیش phonics کرائیں یہی بچے کو شروع میں کرانے ہوتے ہیں آپ کا بچہ ڈھائی سال کا ہے تین سال کا ہے چار سال کا ہے just start this ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو پوری ترتیب دے دی ہے اور ویڈیوز میری ساری ہیں جو بھی آپ phonic کرا رہے ہیں آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے workbook بھی available ہے وہاں سے دیکھیں workbook کے pages بھی خود بھی resign کر سکتے ہیں اور بچے کو کرا سکتے ہیں میرے سے workbook لینی ہو وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ copy work بھی میں نے بتایا ہوئے کہ کیسے آپ نے بچے کو start کروانا ہے اس کی بھی میں نے description میں لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ copy work کیسے start کرانا ہے ٹھیک ہے تو at least آپ کو play group nursery prep کے لیے دھکے دلوانے کی ضرورت نہیں اپنے بچے کو school کی ضرورت نہیں ہے that is very very damaging for your child آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ بچے کا brain کتنا زیادہ damage ہوتا ہے اس کو early school میں بھیجنے سے ٹھیک ہے so ضرور اس چیز کو consider کریں میرا صرف مقصد یہ ہے کہ to make this thing easy for mothers جیسے میں نے اپنے لئے یہ چیز آسان بنائی اور میرے بچے بھی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں کچھ ان کو ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ان کو نہیں آتی اور میں نے خود کیونکہ schools میں اتنی عرصہ اتنا عرصہ گزارا ہے تو i can tell you with guarantee کہ اگر آپ یہ سائی چیزیں فالو کرتے ہیں تو that is more than enough بس school اس سے زیادہ کچھ نہیں کرا رہا آپ کے بچے کو نہ ہی کرا سکتا ہے بلکہ آپ school سے کہیں زیادہ اور کہیں اچھا اپنے بچے کو خود کرا سکتے ہیں without without any brain damage کہ آپ کے بچے کا کچھ برین بھی ڈامیج نہیں ہوگا اس کا confidence شہتر نہیں ہوگا at least he will continue to love books چلیں جی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کی کچھ help کر پا رہی ہوں تو آپ مجھے کیسے بتائیں گے obviously آپ کمنٹ کریں کہ مجھے پتا چلے گا ورنہ مجھے write you back کہ کیا کرنا چاہیے یا کیا آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے مجھے بتانے کہ میں نے ایک اچھا کام کیا یا کر رہی ہوں کہ آپ لائک کریں اس ویڈیو کو چلو جی اور سبسکرائب بھی کریں جنہ نہیں کیا ہوا کل ایک اور زبردست سی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ